اسلام لیکن دوستو کیا حال چالے امید ہے آپ سب دوست خیرہ وفیاد سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عربیہ میں رگر کتنے پیسے کماتا ہے ایک دوست کا مجھے کمنٹس آیا اس نے کہا یار پندرہ سے بیس لاکھ روپے جو ہے نا آرام کو کا رگر جو ہے نا کیسے کمہ لیتا ہے اس پہ ایک ویڈیو بنا ہے تو دوستو رگر ہوتے ہیں دو قسم کے ایک ہوتا ہے سمپل ٹیو وی والا ایک ہوتا ہے سیٹیفائیڈ عرب کو اب ان میں فرق کیا ہے اس کے لیے ویزا کونسا چاہیے کیا طریقہ کار ہے دیکھیں اس پہ ویزا دوستو سیم چل جاتا ہے اگر رگر کا آپ سپیسیفک لیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ آمل انشاءت آمل بڑے ڈرائیور کا کوئی اور بڑا ویزا ہو وہ بھی چل جاتا ہے یہ دونوں سائیڈ اوپے آرامکو میں بھی اور بہا ٹیو وی پہ بھی چل جاتا ہے اب ٹیو وی کیا ہے اور آرامکو کیا ہے دوستو ایک تھرڈ پارٹی جو آپ گھنٹے دو گھنٹے میں آپ کو ساتھ سے آٹھ سو ریال کا لیول تھری کا یا لیول ٹھو کا ایشو کیا جاتا ہے ٹیو وی ایک سرٹیفیکیٹ ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے نے ہم سے ٹریننگ لی ہے اس کو کام کا پتہ ہے یہ کہیں پہ بھی جاب کر سکتا ہے تو وہ اس کو ٹیو وی کہتا ہے اس ٹیو وی پہ آپ کسی سپلائر کسی کونٹریکٹر کے ذریعے یا کسی ڈریکٹ کمپنی میں کام کر سکتے ہیں اس کا ڈیفرینٹ ریٹ ہے لیول تھری کا ڈیفرینٹ ہے لیول ڈو کا ڈیفرینٹ ہے لیول ون کا ڈیفرینٹ ہے یہ تین قسم کے ٹیو وی ایشو ہوتے ہیں اس کے بعد سپروائزر ہے منیجر ہے انسپیکٹر ہے ڈیفرینٹ جابز ہیں ایک ریگر کی فیلڈ میں ریگر ایک بہت بڑی فیلڈ ہے سمان جو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرواتے ہیں جو سگرل دیتا ہے کرین کو اس کو ریگر کہتے ہیں اور ریگر کے لیے آپ کی جو لیول تھری پہ ہے وہاں پہ میٹرک بھی جل جاتی ہے اگر آپ اس سے اوپر جانا چاہتے ہیں تو آپ کی ایف ایسی ایف اے بی اے جو بھی ہے اوپر ہونی چاہیے آپ کو انگلیش اچھی آنی چاہیے یا عربی آنی چاہیے ہلکی پلکی اگر آپ کا کام کسی ایسی کمپنی میں جہاں پہ ریبک لوگ زیادہ ہیں انگلیش ریبک یہ آپ کو لازمی آنی چاہیے انگلیش تو مست ہے نا اگر آپ کو ریبک نہیں آتے تو لو پرابل لیکن انگلیش اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ کام بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں آپ یوٹیوب سے یا لوگوں کی مختلف ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اپنے ملک اور کہیں پہ بھی آپ اس کام کو سیکھ سکتے ہیں اگر آپ دو مہینے بھی اس کام کو کام یعنی کہ کریں کہیں پہ کسی سے ٹریننگ لیں تو آپ ایزی لی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں پانچے مہینے آپ لیول تھری پہ کام کریں اس کے بعد لیول ٹو لیول ون پہ جا سکتے ہیں جو بندہ ڈریکٹ آتا ہے وہ کہتا ہے جی ڈریکٹ آرامکو تو دوستو ایسا نہیں ہوتا وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کو آرامکو میں کیسے کام کرنا ہے بنسبت پہلے آپ کو یہاں پہ آنے کے بعد جب بھی آپ فریلانس ویزا لے کے آتا ہیں جو کمپنی کے ویزے پہ آتا ہے اس کی تو سب کچھ ریسپونسیبل کمپنی ہوتی ہے لیکن میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں وہ ہے فریلانس ویزے والے آزاد ویزے والے جو پاکستانی موصلی ہمارے لوگ جو آزاد ویزے پہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آٹھ دس لاکھ کی انویسمنٹ کر کے اچھے پیسے وہاں پہ کمائے جا سکتے ہیں تو جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں سب سے پہلے ان کو بیسک سٹارٹ کرنا پڑتی ہے اگر تو آپ نے اپنے ملک میں کام کیا ہوا ہے پھر تو آپ آتے ہی وینڈر کوڈ والا مستسے والا ویزا لے کے ہیں بڑے مستسے والا ویزا لے کے ہیں اس پہ دس پندرہ لاکھ کی انویسمنٹ کریں اور اس کے ساتھ دس پندرہ لاکھ اور لے کے آئیں اگر آپ آرامکو کا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو کام کا ایکسپیرنس ہے نئے نہیں آپ نے پاکستان یا انڈیا کہیں پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ بیس سے پچیس ہزار ریال آپ کی جیب میں ہونا چاہیے یعنی کہ ٹوٹل جو اس پہ انویسمنٹ ہے وہ تیس سے چالیس ہزار ریال کی ہے یعنی کہ یہ آپ کے تیس سے پتیس لاکھ روپے بنتے ہیں یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے پھر آپ آکے ڈیریکٹ آرامکو میں کام کر سکتے ہیں مست یہ ہے کہ آپ کو کام معلوم ہو کیونکہ آرامکو میں کام کرنا بچوں کا کھیل تو نہیں ہے یا ایسے جگار تو نہیں ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ دو نمبر جیلی ٹیو بھی بناتے ہیں دوستو کوئی فیدہ نہیں ہے لیگل چیزیں منائی کریں لیگل طریقے سے چلا کریں وہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے بھی اور آگے فیوچر میں بھی اگر آپ آرامکو میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تھرڈ پارٹی یا کوئی ایسی کمپنی ڈھوننی پڑتے ہیں جو آپ کی اپروول سبمٹ کرے آرامکو سے آپ کا جو ہے نا پریکٹیکل بھی کروائے اور تھیوری اگزامینیشن بھی آپ کا ہو ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے اگزام دینا ہوتا ہے پریکٹیکل اور جو ہے نا تھیوری کا یہ دو ہوتے ہیں جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو ایک ٹی او وی ایک سرٹیفیکیٹ ایک اپروول ایشو کی جاتی ہے جو آرامکو کی طرف سے ہوتی ہے ایک کارڈ ایشو کیا جاتا ہے اس کی ویلیڈیٹی وان یئرز بھی ہو سکتی ہے ٹو یئرز بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد اس کو رینیو کرانا پڑتا ہے اس شیڈول نکلوانے کے لیے آپ کے پیسے لگتے ہیں شیڈول کو اتنا نہیں ہے آپ کو یہ مہینے سے دو مہینے کا پراسس ہوتا ہے پھر اس کے بعد جا کے آپ کو ارامکو اپروول ملتی ہے اب یہ بھی نہیں ہے اگر آپ ٹیسٹ کلیئر نہیں کرتے تو آپ کو اپروول نہیں ملی پھر آپ کو سٹیگل کرنی پڑتی یہ پڑھنا پڑتا ہے پھر آپ کو ٹیسٹ کلیئر ہوگا آپ کو کارڈ ایشو ہوگا اس کے بعد آپ جو ہے نا کام کر سکتے ہیں کتنی سیلی بناتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیکن آپ کہیں گے یہ پیسے یہاں پہ کھانا پینا ری ہیش اس کمپنی کو جو آپ پیسے پیے کریں گے اگر آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کا خود فری میں سابمنٹ کرے گی اگر آپ یعنی باہر کے میرے جیسا بندہ کو جاتا ہے میرے پر ٹیوی آج ہے اور میں باہر کام کروں تو پھر آپ کو کوئی ایسی کمپنی دھونڈنی ہوں گی اس کو پیسے دینے ہوں گے اس کی فیز پیے کرنی ہوں گی پھر وہ آپ کا سارا اپروول وغیرہ سب کچھ آپ کی کروائے گی اور آپ کو لے کے جائے گی یہ طریقہ کار ہوتا ہے ارامکو سے سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کا اپروول حاصل کرنے کا نمبر دو جو کمپنی میں لوگ آتے ان کی اپروول سب کچھ فری میں ہوتا ہے وہ کمپنی سابمنٹ کرتی ہے سب کچھ کی ریسپانسیبل کمپنی جیسے بہت سارے جہاں پہ کونٹریکٹر کمپنی ہیں چھوٹی چھوٹی کمپنی ہیں جن لوگ نے بنای ہوئی ہیں ان کی مین پاور ارامکو کے اندر کام کر رہی ہے تو وہ لوگ ان سے خود اپروول وہ سارا کچھ کراتے ہیں ان کی سٹیڈی کرواتے ہیں سب کچھ کرواتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ کمپیٹنٹ ہے اس بندے کو کام آتا ہے تو پھر وہ اپروول آگے جمع کراتے ہیں اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں پھر جب ان کو اپروول مل جاتی ہے پھر وہ بندہ کسی بھی ارامکو کے پلانٹ میں آئلنڈ گیس ریفینری میں کام کر سکتا ہے ادروائیز جو باہر اب اس کی سیلری بتاتا ہوں دوستو جو لیول تھری کی اس کی سٹارٹ ہے وہ پچاس ریال گھنٹ ہے لیول ٹو کی سو ریال ہے ڈیٹھ سو ریال ہے لیول ون کی اس طرح بڑھتی جاتی ہے آپ کہیں گے یہ اتنے ریٹ ہاں جی یہاں پہ بھی پندرہ پندرہ بس بس لاکھ لوگ مہینے کا کما سکتے ہیں اگر آپ کی تعلیم اچھی ہے اور آپ کے پاس انویسمنٹ بھی ہے تو پھر اس سٹیپ کو لیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ بھی نہیں ہے تعلیم ہے آپ کے پاس پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ سعودی عربیہ میں آئیں ٹی او وی پہ سال ڈیڑھ کام کریں اچھا ایکسپیرینس لیں اس ایکسپیرینس کے بعد آپ اپروہ سابمنٹ کرائیں پیسے بھی جمع کریں اپنے پاس ہر چیز آرام سے اور ٹائم سر ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز جلدی جلدی ہو جائے بہت سرے لوگ ہیں فٹا فٹ سوال ہوتا ہے جب پیسے بتایا جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں بھائی تم پوچھ کیوں رہا ہو جب فیدہ ہی نہیں ہے جب آپ کو ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ بھائی اس طریقے پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو اس طرح سے آپ کو جنہ سکسس حاصل ہوگی وہ کریں اس کا بھی آپ کو ریٹ بتاتے ہیں تو آلرہی میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں لیکن پھر لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پھر ہم کمنٹ سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں اس کو فالو کر کے پھر اس پر ویڈیو بنائی جاتی ہے اور آپ کو انفرمیشن دی جاتی ہے تو یہاں پہ آکے ٹی اوی پہ لیول لیول تھری کا ہے وہ بسے اٹھارہ سے بیس ریال گھنٹہ ہے لیول ٹو کا پچی سے پیتیس ریال گھنٹہ ہے جو لیول ون ہے اس کا پیتیس ریال سے پچاس ریال ساٹھ ریال گھنٹہ ہے سادہ سیمپل ٹی اوی جو ہزار سے بارہ سو ریال ہر بڑے ویڈے والے کا بن جاتا ہے ہر مینے والا اس پہ کام کر سکتا ہے بڑے ڈرائیور کا ہے آپ کے پاس عامل کا ہے عامل بننا کا ہے عامل ورشا کا ہے عامل انشاءات کا ہے اس ویڈے پہ چل جاتے ہیں بہت سا سپیسفک کمپنیاں ہیں اس بات کو مدد نظر رکھا کریں کہ ہر کمپنی اسی طرح ان کو نہیں لے جاتی کچھ دس سے پانچ پرسینٹ ہوتی ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ہمیں سیم پرفیشنل اور سیم جو ہے نا اس کا ویڈا چاہیے سیم کام کرنے والا ہو تو وہ اس کو چھوڑ دیا کریں آپ جو ایٹی پرسینٹ ایٹی پرسینٹ ہوتا ہے اس میں گزا کریں اس کو بندہ لاسٹ میں کرتا ہے لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کرنا نہیں ہوتا لیکن پہلے وہ سوال پوچھیں گے جو فائی پرسینٹ ہوگا کہ ہم جی فائی پرسینٹ میں اگر ہم اتنے لکی ہوتے تو ہم یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آتے ٹھیک ہے اس چیز کو خیال رکھا کریں آپ یہاں پہ آئے لیول تھری میں لیول ٹو میں کام کریں اس کے بعد پیسے جمع کریں اور آرامکو کی اپروول لیں اور آرامکو میں اچھے پیسے کمائیں جتنا چاہے کمائیں جتنا آوا ٹائم لگے گا اتنا زیادہ پیسے کمائیں گے یہاں پہ لوگ انہیں فیملیاں رکھی ہوئی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں لینڈ گروزر اور بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کی سیلری بڑی اچھی ہے انہوں نے بڑے بڑے ویلے لیے ہوئے یہاں پہ رینٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں تو بہت اچھی لائف خوزار رینڈ جو لوگ یہاں پہ اچھا پیسے کمائے ہیں اور بہت سارا ایسے لوگ میں ہیں جو تنگ ہیں جن کے ہزار بارہ سو سیلری ہے تو یہ سمان سیسٹم یہاں پہ چلتا ہے لیکن ڈیپینڈ آپ کے اپنے اوپر ہے آپ محنت کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں پھر اس پہ محنت کرنی پڑتی پڑھنا پڑتا ہے یہاں پہ انٹرنیٹ ہے کچھ سستا ہے لوگ جو مگن ہو جاتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں سٹڈی چھوڑ دیتے ہیں پھر یہاں پہ آکے جو جابز کر رہے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بس یہ سیلری آ رہی ہے تو یہ اس پہ ٹھیک ہے تو ہر بندے کا اپنا سوشٹم ہوتا ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ زیادہ محنت کرتا ہے پڑھتا ہے لوگ اسے سیکھتا ہے تعلقات بناتا ہے پھر جو ہے نا اس کے کامیابی کو کوئی بندہ روک ہی نہیں سکتا آپ تمام لوگ جانتے ہیں تو دوستو کسی بھی ویزے پہ ہیں بڑے ویزے پہ ہیں اس کے لئے کوئی سپیسیفک نہیں ہے رگر کا مل جائے تو ٹھیک ہے عامل انشاط کا لے کے ہیں یہاں پہ آکے چینج کروا لیں رام کو بھی ابروال بھی لیں رگر میں سیمپل کام کرنا چاہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو کام نہیں آتا اپنے ملک میں سیکھیں پہلے لوگ کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ آکے سیکھ لیں گے تو دوستو یہاں پہ آکے سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے ایک ایک منٹ یہاں پہ قیمتی ہے ان لوگوں کا جن کو یہاں پہ پتہ ہے کہ سعودی آریبیا میں پیسہ کہاں کہاں کمانا ہے ان کے لئے قیمتی ہے جن کو پتہ نہیں ہے جو میں اکثر ویڈیو دیکھتا ہوں تو کھڑے ہوتے ہیں روڑ کے اوپر کسی چرائے میں بیٹھے ہیں آمل منزلی آمل سائے خاص کا ویزا ہے وہ لوگوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں تو پھر اس پہ بندہ کیا کہے ان کو کیا کمانٹس کرے تو بس دکھی ہوتا ہے بندے کو کہ ان لوگوں کی ویڈیو دیکھ کے لوگ جو ہے نا غلط گائیڈ یا خوف زیادہ نہ ہو جائیں کہ کام نہیں ہے یہ وہ جن لوگوں کو پتہ ہے کہاں پہ کام ہے سعودیہ میں کیسے کام حاصل